بسم اللہ وحمن وحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اس میں ایک جو شک ہے کہ عرفہ کا روزہ کس دن رکھنا چاہیے اس کے بارے میں بات کی گئی ہے حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرفہ کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا اللہ تعالیٰ ایک دن کا روزہ رکھنے سے دو سال کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا گمان ہے کہ اس ایک دن کے روزے سے دو سال کے گناہوں کی معافی ہوگی ایک سال جو گزر گیا اور ایک سال جو جاری ہے ایک بہت اچھا گر کاری شویب احمد نے اپنے بیان میں شیئر کیا کہ اگر ایک تیس سال کونوجوان اپنے پندرہ دوستوں کو تیار کرے روزہ رکھنے کے لئے اور اس کے بعد ان کی افتاری بھی اپنے گھر پر کروائے تو اس کے تیس سال کے گناہ معاف ہیں کیونکہ ایک حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے کہ جو افتاری کرواتا ہے تو جتنا سواب روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی سواب افتاری کروانے والے کو ملتا ہے اور روزہ رکھنے والے کے سواب میں کوئی کمی نہیں ہوتی سے تو دیکھیں کتنی خوبصورت تجارت ہے کہ ایک تیس سال کونوجوان اپنے پندرہ دوستوں کو روزہ رکھوا کر افتاری کروا دے اس کا ایک ایک سال گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے اور بے شک اللہ تو اپنے بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ کے روزے کی بات کی ہے اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ عرفہ کا دن کا روزہ کس دن کا روزہ ہے آیا اس دن کا روزہ جب مکہ میں یوم عرفہ ہوگا یا اپنے اپنے ملکوں کے حساب سے عرفہ کا روزہ کیونکہ جس دن مکہ میں عرفہ کا روزہ ہوگا اس دن پاکستان میں تو آٹھ زلحج ہوگی تو اب کیسے پتا چلے گا کہ پاکستان میں یوم عرفہ کا روزہ آٹھ زلحج کو رکھا جائے گا یا نو زلحج کو رکھا جائے گا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ ممالک ان میں اس وقت رات ہو جب مکہ میں یوم عرفہ کا دن ہو تو اس لیے اس بات پر غور کرنا بہت ضروری ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ کس دن بنتا ہے اسلام جو ہے ہمارا مذہب جو ہے وہ متعلق کے حساب سے ہمیں حکم دیتا ہے اور متعلق ہے چاند اور سورج کا نکلنا جس حساب سے چاند نکلتا ہے اسی حساب سے روزہ رکھا جائے گا اسی حساب سے عید ہوگی بس پاکستان میں عرفہ کا روزہ نو زلحج کو بنے گا انڈیا میں بھی نو زلحج کو بنے گا اللہ تعالیٰ ہمیں دن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارا خاتمہ ایمان فرمائے اور ہمارا دنیا اور آخرت میں اچھا انجام کرے آمین جزاک اللہ خیرین کسی